سلام علیکم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل ٹوڈے اوہر ٹاپک ہے ٹرانسفورمیشن ان بیکٹیریا اس سے پہلے ہم بیکٹیریل کانجرگیشن پہ بات کر چکے ہیں تو ٹرانسفورمیشن بیسیکلی ہے کیا کہ یہ بیکٹیریا میں سیکشول ریپرڈکشن کا ایک میتھرڈ ہے اس کو سٹیڈی کس نے کیا تھا گریفت نے اور کب کیا تھا نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں اور اس کے ایکسپیرمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسفورمیشن ایکسپیرمنٹ اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپیرمنٹ کی یہ سمجھے ایک سٹوری ہے گریفت کے پاس ایک بیکٹیریا تھا سٹیپٹو کوکس نمونیا جس کا نام تھا اچھا اب اس نے ایبزرو کیے اس کے دو سا ٹرینز ہیں اس کے دو فارمز ہیں ایک کو اس نے کہا ایس ٹائپ ہے ایک آر ٹائپ ہے اب قویشن یہ ہے کہ اس نے ایس ٹائپ اور آر ٹائپ نام کی سپیس پہ دیئے جو ایس ٹائپ تھی نا اس کے ایک گرد کیا تھا کہ کیپسول تھا یہ ایسے بیکٹیریا تھے جن کے گرد کیپسول تھا کیپسول آپ کو بتا ہے سموود ہوتا ہے جس کے جس کے سموودھ اپیرہ سا آگئی اور اس کو ہم نے کیا کہا ہے ایس ٹائپ لیکن یہ جو سموودھ بیکٹیریا تھے نا جن کے گرد کیپسول تھا یہ ڈیزیز کاز کرتے تھے اس کے بعد آر ٹائپ آر ٹائپ سے ٹرین کون سا تھا جس کے اوپر کیپسول نہیں تھا اس لیے وہ راف راف تھا ٹھیک ہے اور یہ ڈیزیز کاز نہیں کرتا تھا اب گریفت نے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا اس نے ماؤس لیا ٹھیک ہے اس کو لائب آر سیلز انجیکٹ کیا یعنی جو زندہ آر سیلز تھے آر سیلز آپ کو بتا ہے ڈیزیز کاز نہیں کر سکتے وہ نان کیپسولیٹیڈ ہیں اور ڈیٹ ہیٹ کیلڈ ایس سیلز لیا یعنی ایس سیلز مرے ہوئے تھے جو ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں اور جو زندہ تھے وہ ڈیزیز نہیں کاز کر سکتے لیکن ریزلٹ میں ہوا کیا کہ ماؤس کو ڈیزیز ہو گئی تھیوریٹیکلی تو نہیں ہونے چاہیے تھی کیونکہ ہم نے ہیٹ کیلڈ ڈیٹ سیل ایڈ کیے تھے تو گریفت نے کہا کہ ماؤس میں کوئی تو وجہ ہوگی جو ڈیزیز ہوئی ہے تو اس نے کیا کیا کہ ماؤس کو چیک کیا تو اسے پتا چلا کہ اس میں نا لائب ایس سیلز تھے اب یہاں پہ دیکھیں نا ہیرانی کی بات کہ ہم نے تو ایس سیلز جو ہیں وہ ڈیڈ ڈیڈ کیے تھے تو لائب کیسے ہو گئے پھر اس نے کنکلیوجن ایک دی اس نے کہا کہ جو ہیٹ کیلڈ ایس سیلز تھے نا ان سے کچھ ایسے مٹیریلز ریلیز ہوئے جنہوں نے آر سیل کو کنورٹ کر دیا ایس سیلز میں آر سیل کے گرد بھی کیپسول بن گیا ان کی سموتھ کلونیز ہو گئی اور وہ ایس ٹائپ میں کنورٹ ہو گئے اور آپ کو بتا ایس ٹائپ ڈیزیز کاز کرتی ہے اسی وجہ سے کیا ہوا کہ ماؤس جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اب گریفٹ نے کیا کہا کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہیری ٹیبل ہے یعنی وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفار ہو گئی ہے ٹرانسفارمنگ پرنسیپل جسے ہم کہتے ہیں اب یہ ٹرانسفارمنگ پرنسیپل ایکچولی ہے کیا تھا اس کو سٹیڈی کیا ایویری میک لیارڈ اور میک کارٹن انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرانسفارمنگ مٹیریل ہے نا یہ جو مٹیریل ڈیڈ آر سیل سے گیا لائیو آر سیل میں وہ ہے ڈی اینے وہ جنیٹک مٹیریل ہے اور وہ ٹرانسفارمنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اب ہوا کیا کہ جو ڈیڈ آر سیلز تھے نا وہاں سے ڈی اینے جو ہے نا شارٹ پیس اپ ڈی اینے وہ چلا گیا آر سیلز میں اس نے وہاں پہ جا کے کیا کیا آر سیل کو ڈیریکٹ کیا کہ وہ کیپسول بنا لیں اور ویڈیو لینٹ ہو جائیں تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسفارمنشن یعنی ڈی اینے جو ہے وہ ٹرانسفارمنگ ہو گیا ڈیڈ سیلز کا لائیو سیلز میں ٹھیک ہے